بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسا کہ دوستو آپ سبی کو پتا ہے کہ ریسینٹلی میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو ڈالی تھی فیس بک پیج سے ریلیٹڈ کے آپ اپنے فیس بک پیج کی یہ ایک سیٹنگ کر کے اپنے پیج کو گروہ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے بہت سارے دوستوں کے یہ کمنٹ آئے تھے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم گوگل کروم کے اندر اپنی فیس بک کو لاؤگن کرتے ہیں تو فیس بک ہمارا اکاؤنٹ لاؤگن ہی نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اکاؤنٹ لاؤگن ہو جاتا ہے تو جب ہم فیس بک پیج کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج اوپن نہیں ہوتا حالانکہ ہمارے پاس نیٹ پیکج بھی ہے پھر بھی ہمارے پاس یہ اپشن آ جاتا ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ لاؤگن نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا سلوشن بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کا سلوشن بھی بتاؤں گا کہ آپ جب گوگل کروم کو اوپن کرتے ہیں تو کانٹ ریچ دس سائٹ اس طرح کا اوپشن آ جاتا ہے تو اس کو آپ کیس طرح سے سالو کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے پاس بھی یہی پرابلم آ رہی ہے آپ کے گوگل کروم براؤزر کے اندر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ لاؤگن نہیں ہو رہا ہے یا دس سائٹ کانٹ ریچ اس طرح کا اوپشن آ رہا ہے یا آپ کا فیس بک پیج اوپن نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گوگل کروم براؤزر کو پلے سٹور سے جا کے آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے اپڈیٹ کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد وہاں پر ایپس آپ سرچ کریں گوگل کروم براؤزر کو آپ نے سرچ کر لینا ہے گوگل کروم براؤزر کو اوپن کر کے آپ نے سٹورج والے سیکشن میں جانا ہے اور وہاں سے جا کے آپ نے کیشے جو ہوتا ہے اس کو آپ نے کلیئر کر دینا ہے اس سے جو اس کی ہسٹری بغیرہ ہوگی وہ ساری کلیئر ہو جائے گی اب آپ نے آ کے اس کو ٹرائی کرنا ہے اگر پھر بھی اوپن نہیں ہوتا تو آپ نے گوگل کروم براؤزر کو چھوڑ دینا ہے میں آپ کو ایک ایسا براؤزر بتاتا ہوں جس میں آپ گوگل کروم کی طرح ہر کام کر سکتے ہیں اس میں بھی جسٹوپ سائٹ کا سار چیز اس کے اندر موجود ہے تو اس براؤزر کا نام ہے پوفین براؤزر یہاں پر میں سکرین شاٹ بھی شیئر کر دوں گا اور یہاں پر نام بھی منشن کر دوں گا تو آپ نے پلے سور سے جا کے اس براؤزر کو جو ہے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے ڈیسٹوپ سائٹ کو انیبل کر کے اپنی ساری سیٹنگ کر لینی ہے جو بھی آپ فیس بک میں کرنا چاہتے ہیں یا اپنے فیس بک پیج پر کرنا چاہتے ہیں تو بلکل سیمپل اور ایزی ہے سیم لائک گوگل کروم کی طرح ہے آپ اس کو بلکل ایزی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کی پرابلم سالو ہو جائے گی اسے اگر پھر بھی نہ سالو ہو تو آپ نے نیچے کومنٹ کر کے لازمی سے بتانا پھر میں آپ کو اس کا ایک اور سلوشن بتاؤں گا سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند ہے جو کہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نہیں ہو تو لازمی سے سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ